اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنی لقدن فرالکمر لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد اس خدا پزرگتوئی قصہ مختصر جزاللہو عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا وبی لک الحمد کما ینبغی لجلال وچھک وعظیم سلطانک وبی شرح لی صدری ویسری لی امری وحل العقدہ تم مل لسانی افقہو قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراد عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش رامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوں گی پارے نمبر پندرہ سورت بنی اسرائیل اردو ترجمہ اور تفصیح اس کی آیت نمبر پچیس تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے آج کے سبق میں آیت نمبر چھبیس سے بقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے جس میں اللہ رب العصد ارشاد فرماتا ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو گزشتہ آیات میں رب العالمین نے پہلے حقوق اللہ کا ذکر کیا اللہ کی عبادت خالص ہو کر کرو ایک اکیلے وحدہو لا شریک الہ اللہ کی عبادت کرو پھر والدین کی حقوق ہم نے پڑھے اسی حقوق کی ابتدائی آیات میں اب آیت نمبر چھبیس سے ہمیں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں آگہی حاصل ہو رہی ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو اب رشتہ داروں کا حق ہے کیا پہلا حق ان سے محبت کرنا ہے ان کی عزت کرنا ہے اس کے علاوہ دیگر حقوق بھی شامل ہیں اور وہ کیا ہیں کہ اگر ضرورت مند ہے ان میں سے کچھ حضرات تو پھر ہمیں ان کی ضرورت کو پورا بھی کرنا ہے یعنی کہ اس آیت کی روشنے میں ان آیات کی روشنے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں سے محبت اور مروت کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں ہیں جو نبانی ہوتی ہیں اور وہ کیا ہیں کہ جب یہ ضرورت مند ہوں تو اگر یہ نیڈی لوگ ہیں تو ان کی ہلپ بھی کی جائے ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت کو پورا بھی کیا جائے بغیر احسان جتلائے بغیر اس چیز کا احساس دلائے کہ اگر آپ کمزور ہیں ہم آپ سے طاقت کے لحاظ سے یا مال و دولت کے لحاظ سے آپ سے اوپر ہیں تو یہ لیں ہم نے آپ کی اس معاملے میں اس طریقے سے مدد کی یہ چیز اسلام میں منع ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی حقوق العباد میں آیات آ رہی ہوں قرآن کریم میں تو میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں دور حاضر سے اور اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے آج اس وقت آپ سب جو بھی سن رہے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں ایک نظر دڑائیں ہم بھی کہیں نہ کہیں اس بیماری کا شکار ہے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے سپیشلی اگر کسی اپنے عزیز کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو ہم نے پورے رشتہ داروں میں اس کا دن دورہ پیٹنا ہوتا ہے ہم نے ہر شخص کو بتانا ہوتا ہے کہ فلان شخص میرے پاس فلان دن پیسے لینے آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس طریقے کو واپس کر دوں گا تو لیجیے جی آج یہ طریقہ آگئی ہے اس نے پیسے واپس نہیں کیے اس کو لینے کا پتہ ہے اس کو دینے کا نہیں پتہ ہم نے سرعال عمران میں ڈیٹیل پڑھی کرزدار کو محلت دو اس کی آسانی تک کے لیے محلت دو ہاں اگر تم محلت دیتے ہو یہ بھی افضل ہے لیکن اگر تمہیں علم ہے کہ وہ واپس دینے پر قادر نہیں ہے تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے قرآن کی کسی بھی آیت میں کیا یہ ثابت ہے کہ ہم اس حدیث اس رشتے دار اس شخص جس کے ساتھ ہمارا معاملہ چل رہا ہے کرز کے لین دین کا یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے مسئلے پر تو ہم کسی دوسرے تھرڈ پرسن کو اس کے بارے میں آگئی دیں اس کے بارے میں بتائیں اگر بالفرض ایک رشتے دار نے کچھ رقم لے ہی لی ہے اور وہ وقت پر واپس نہیں کر رہا تو پھر اس کو ڈی گریٹ کرنا ڈی ویلیو کرنا کسی تھرڈ پرسن کے سامنے کسی رشتے دار کے سامنے یہ اس کے ساتھ کیا انصاف ہے یہ اس دکھ سے بہت بڑا ہے جو اس کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے یعنی اگر وہ جانے ان جانے میں آپ کو دکھ دے رہا ہے وقت پہ قیمت واپس نہیں کر رہا آپ کو تکلیف ہے لیکن آپ جو اس کی عزت نفس مجروع کر رہے ہیں باقی پورے خاندان کے سامنے یہ بہت بڑا دکھ ہے جو آپ اسے دے رہے ہیں اور یقین کیجئے انسان چاہے غریب ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے دنیا میں مال و دولت میں سے اس کے پاس عزت نفس ہوتا ہے اور ہر شخص کے پاس عزت نفس ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے تو انسان جب اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا تو اس سے یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ سامنے والا شخص بھی سیلف ریسپیکٹ رکھتا ہے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں کیا مل جائے گا اس کی مخالفت میں اس کے خلاف باتیں دوسرے لوگوں سے کر کے سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ آپ کسی کو دی گریڈ کریں یا کسی کی عزت میں کسی طرح سے کمی الفاظی طور پر لفظوں سے لفظوں کی ہیر پھیر سے ان کے خلاف کچھ ایسا بولیں یا عملی طور پر کوئی ایسا کام سر انجام دیں تو حکم ہوا وآت ذا القربہ حق کہو ان کو ان کا حق دو رشتے داروں کو کیا عزت بھی کرو ان سے محبت بھی کرو اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کا احساس بھی کرو کیوں؟ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ایرز کرتی ہوں رب العالمین فرماتا ہے کہ دو اللہ کے اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کہیں بھی یہ منشن نہیں ہے کہ تم جس چیز کے مالی کو اپنی ملکیت میں سے تم اس طرح سے خرچ کرو یعنی ہم بزاتے خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے وہ رزق جو اللہ نے ہمیں دیا رب فرما رہا ہے اگر میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا یعنی کہ حقیقی مالک کون ہے اللہ اللہ نے تمہیں اس پر قدرت طاقت دسترس دی پھر حکم دیا کہ تم اس میں سے مزید لوگوں پر بھی خرچ کرو تو کبھی بھی کوئی مانگنے کے لیے دروازے پر سائل آئے عزیز رشتہ داروں میں سے ہے یا جاننے والوں میں سے ہیں یا ان نون میں سے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اس کو اتنی رقم درکار ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیا کریں کہ ہم ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے میں اس کی جگہ ہوں یہ میری جگہ ہے اب اس کی جگہ کھڑا ہو کے سوچیں گے کتنا مشکل ہے کسی کے دروازے پر جا کے مانگنا اور پھر شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی ہلپ کر سکتا ہوں اور تو نے اس کو بھیجا ہے مجھے اس کا وسیلہ بنانے کیلئے میں ضرور اس کا وسیلہ بنوں گا کیونکہ جو رسک تو نے مجھے دیا ہے میں اس رسک میں سے اس پر خرچ کروں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا لہٰذا جو ہماری مال و دولت ہے جو ہمارا وقت ہے اس پر بھی ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے ہمارے والدین کا حق ہے ہمارے اہل و آیال کا حق ہے پھر آیا وَلْمِسْكِينَ اَوَبْنَ السَّبِيلِ اور مسکین اور مسافر کو بھی دو پھر فرمایا وَلَا تُبَذِر تَبْذِيرًا اور فضول خرچی نہ کرو خوب فضول خرچی کرنا اب مراد کیا ہے یعنی تاقیدی احکامات تو رب العالمین نے منشن فرما دیئے پھر معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین اب یہاں پر امت کو لوگوں کو اسراف اور فضول خرچی سے منع بھی فرما رہا ہے یعنی رب العالمین فرما رہا ہے کہ یاد رکھو تم نے خرچ کرنا ہے لیکن اعتدال سے کام لینا ہے کیونکہ دینِ اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے اور مراد کے اعتدال سے جو عربی لگت ہے اسراف کسی کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا یا ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز میں زیادتی کو اسراف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں جو آیت میں منشن ہے تبذر تبذیر ہو اس سے مراد علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ رقم کو کسی خاص گناہ کے کام کے تصرف میں لے کر جانا یعنی کوئی خاص قسم کا گناہ ہے یعنی کوئی سینیما ہاؤس تعمیر کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں رقم لگانی ہے کوئی ایسا چیز ایجاد ہو رہی ہے جو کہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے جو کہ گناہ کا کام ہے اور سپیشل اس پہ آپ کی منی انویسٹ ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے حد سے زیادہ فضول خرچی وہ اسراف سے بھی آگے کی چیز ہے یعنی رب العالمین نے فرمایا کہ ایک علماء کچھ اس طرح سے اپنی رائے دیتے ہیں اور کچھ رائے دیتے ہیں کہ رب العالمین سے خرچ کرو وہ اعتدال کیا ہے وہ میانہ روی کیا ہے اس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے یعنی قرآنی آیات کا احکامات کا حقیمانہ انداز یہ ہے سمجھانے کا کہ کوئی بھی عمل ہو نہ وہ بہت زیادہ آگے جا کے کر دیا جائے کہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں اپنے لئے کچھ نہ چھوڑا اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی سے کام لیا جائے کہ آپ معاشرتی لحاظ سے بھی کنجوس جانے جائیں اور لوگ آپ کی عزت نہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کنجوس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے لہذا اگلی آیات جو ہیں وہ اسی چیز پر دلالت کرتی ہیں آیت نمبر ستائیس دیکھیں گا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا نشکرہ ہے فضول خرچی ناشکری کی طرف لے جاتی ہے اور ناشکری کس کا عمل ہے شیطان کا اور شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا یعنی مراد یہ ہے کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں وہ شیطان کی بات ماننے والے ہیں گو کہ اس کے بھائی ہیں اس سے محبت رکھنے والے ہیں اور اگر شیطان کے پیروکار ہیں تو شیطان کبھی یہاں پر ذکر کر دیا کہ وہ تو رب کا ناشکرہ ہی بہت ہے اس کو جو مقام مرتبہ عزت بلندیاں شانے عظمتیں ملی تھی اس نے ان سب کی ناشکری گی بدلے میں وہ ملامت شدہ رہ گیا ملامت کرنے والا رہ گیا لہٰذا جو اس کو فولو کرے گا اس کو اپنا بھائی بنائے گا بھائی سے مراد کیا ہے پیروی کرنا مکمل محبت کرنا ہر طریقے سے اس کو ساتھ لے کے چلنا یعنی کہ اس کی ہی بات ماننا اور شیطان کی بات کیسے مانی جاتی یہ ہم سب جانتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام منع ہے دین میں ہم کر رہے ہیں تو شیطان کی ہی بات مان رہے ہیں اس کی پیروی کر رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے بھی یہ شیطان کی طرف سے کام ہے ہم کرتے وقت سب کو ہر ایک کا ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو ہم نے سوری یوسف میں پڑھا تھا نا سائنس مل رہے ہوتے ہیں سائنس اللہ ہر ایک کو دکھاتا ہے آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آنے لگ پڑتے ہیں جو آپ کو آپ کا دل ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے آپ کا دل اس طرف نہیں جاتا آپ کو روکتا ہے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے آپ نے یہ گناہ کا کام نہیں کرنا لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں اور گناہ کی دیفنیشن کیا ہے ہر وہ کام جس کو ہم پبلک کے سامنے اس لیے بھی نہ کریں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ برا جانا جاتا ہے ہر وہ کام جس پہ دل ملامت کرے ضمیر ملامت کرے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے اور ہر وہ کام جسے اللہ نے منع کیا ہے obviously وہ گناہ کا کام ہے وہ کس طرح سے یعنی وہ فیزیکل جسمانی لحاظ سے بھی معشرتی لحاظ سے بھی معشی لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی الگرز یہ کہ دنیاوی تمام امور میں ہر لحاظ سے وہ کام ہمارے لئے نقصان دے ہوتا ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع فرمایا اور بالکل اسی طرح سے رب العالمین کی بارگاہ میں بھی مرتبہ پانے کے لئے نیکیوں کو ہی ایک میزان بنایا گیا کہ نیکیاں اگر آپ کریں گے تو رب العالمین کی بارگاہ میں سرکرو ہوں گے اگر وہ امور جن سے منع کیا جا رہے کریں گے تو ناکام اور نامراد ہوں گے ٹھیک ہے اب آگے جو ذکر آیا اس میں مزید ڈیٹیل پتہ لگتی ہے کہ کنجوسی کرنے والے حضرات اور جو حد سے زیادہ خرج کر ڈالتے ہیں ان کے بارے میں رب العالمین کیا ہو کا مرشات فرما رہا ہے رب فرماتا ہے اب یہ ذرا آیت دیکھ لیجیگا آیت نمبر ہے ٹوئنٹی ایٹ اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے مو پھیرو تو ان سے آسان بات کہو یہاں ایک اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو آپ سے مانگنے آ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کی ہلپ کرنے کی سو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے اب دیکھیں اگر انسان ہے وہ استطاعت کے باوجود اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کی خدمت گزاری میں کتاہی کرے تو یہ تو قابل برداشت نہیں ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد خود افلاس یا تنگ دستی میں گرفتار ہو اور خود ناننفقے کی محتاج ہو اس مجبوری کے عالم میں اگر وہ اپنے والدین اعترام کرنا لیکن وہ ان پہ خرچ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود محتاج ہے کیونکہ وہ خود فقیر ہے کیونکہ وہ خود مسکین ہے لہذا ایسا ہی شخص جو کہ خود ابھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ہیلپ کر سکے تو وہ والدین تو کیا پھر اس کے بعد جو لیولز آگئے رشتہ دار آگئے مسکین کی کسی طرح سے ہیلپ کر سکے مراد کونسی فائنینشل ہیلپ ہے رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا آدمی پھر محبت برے نرم لہجے میں باتیں کریں ان سے ایسا آدمی محبت برے لہجے میں ان سے ایکسکیوز کریں محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ میٹھی باتیں کرتے ہوئے ان کا تکلیف نہ دے ان کو زہمن نہ دے بلکہ پیار سے سمجھا دے کہ وہ ان کی فائنینشل ہیلپ کرنے پر قادر نہیں ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے دیکھا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے اور جو سائل ہے اس کو جھڑکو مت جس طرح ابھی ہم نے اس سرہ میں پڑھا کہ والدین کے سامنے بھی ذکر ہوا کہ اوفیوں ولا تنہر ہما نہ اوف کرو اور نہ ہی ان کو جھڑکو تو وہ تنہر ہما ذکر آیا نا تو وہاں پر سرہ دخوا میں آیا وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْحَر یعنی جھڑکنا اب والدین کو بھی اسی لیول کے جھڑکنے سے منع کیا گیا جس لیول پہ ہم کسی فقیر یا سائل کو جھڑکتے ہم کہیں نہ کہیں والدین کے سامنے تو الحمدلللہ اور یہ ایک قابل تعریف بات ہے کہ کوئی اس طرح والدین کے آگے نہیں بولتا اس قدر بے عدوی کے ساتھ جھڑکنے والے انداز سے لیکن جو سائل آتا دروازے پہ میں نے بہت پڑے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو بہت بہہودہ طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں کہ دروازے سے ہٹ جاؤ دروازہ بند کر دو تمہیں کس نے کہا ہاتھ لگاؤ دروازے کو تم نے اندر کیوں جھانکا یہ دیکھا جائے کہ اگر کچھ ایسے فقیر ان کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ لیکن وہ جو کہ عادی فقیر نہیں ہے وہ بھی اکثر سم ٹائمز آتے ہیں تو ہم اس طرح کی باتیں کر کے ان کا دل جلا دیتے ہیں کچھ رشتے دار لینے آجاتے ہیں ہاں ہاں جی ہم ویسے تو کبھی یاد آئے نہیں ہے اب رکم کی ضرورت آجائے تو میں تو فلان دن فلان کو بھی یہی کہا تھا کہ سال ہو گیا وہ ہمارے گھر نہیں آئی اور اب اس کو پچھلے مہینے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تھی تو وہ آگئی تو میں نے اس کو کہا ہاں بھئی اب تو تمہیں ضرورت پڑ گئی ہے تو تمہارے ہمارے پاس اللہ تباریک وطالعہ کی طرف سے اس قدر فراخ رزق ابھی نہیں ہے کہ تم اس کو خرش کر سکو تو ان سے محبت بری بات کہو اور آسان بات کہو اور پھر فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندہ ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ یعنی ہاتھ گردن سے بندے ہوئے سے مراد ہے بخل کرنا اور مکمل کھول دینے سے مراد اسراف کرنا یعنی اگر تم بخل کے عادی ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے اور تمہیں حکارت کی نظر سے دیکھیں گے اور تمہ کہ اگر تم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہو تو تم اپنے دیلی امور میں دیلی سرگرمیوں میں زندگی کی حصہ لینے سے کاثر ہو جاؤ گے لہذا نہ حد سے زیادہ بڑھو اور نہ حد سے زیادہ کنجوسی کرو پھر اس کے بعد ارشاد ہوا بے شک تمہارا رب جس ہو کہ کہیں رزق کی اس قدر فروانی ہے اور کہیں فقر و افلاس کے ہر طرف پنجے گڑے ہوئے ہیں اور یہ قدرت اور اختیار رب العالمین کا کہ وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے رزق وسی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے تبی تو نظام کائنات چل رہا ہے تبی تو دولت صرف سٹرونگ ہاتھوں میں نہیں ہے دولت گردش کر رہی ہے کوئی کام کر کے عجرت لیتا ہے کسی امیر سے کسی غریب کو عجرت ملتی ہے غریب کے گھر کا چولہ جلتا ہے ورنہ جس کے پاس رزق وسی اگر سارے ہی امیر ہوتے تو پھر نظام کائنات کس طرح سے چل سکتا تو یہ حکمت ہے رب العالمین کی اور ایک چیز ذہن میں رکھی گا آیت کا مفہوم سمجھ جائے سبر کون کرتا ہے اور فراقی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں دیتا کون کون ہے دوسری حکمت نظام کائنات کا صحیح طریقے سے چلنا ہے کہ نظام کائنات چل رہا ہے تو اسی وجہ سے کوئی دے رہا ہے کوئی لے رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے کوئی اعتبار سے بھی ہم کامیاب ہو سکیں اور بروز قیامت بھی سرخ روح ہو سکیں صدق اللہ علی عزیم وصدق رسول نبی کریم سج فرمایا اللہ نے جو عزمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعا میاد رکھی گا تارش دار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ